نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو اور وہ آسو جو خوف خدا سے گریں عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجئے کعبے کے چکر لگانے سے انسانوں کو دیئے چکر معاف نہیں ہو جاتے اللہ تو بے نیاز ہے ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے بات ہے تڑب اور اخلاص کی زندگی استاز سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے استاز پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے ایک بزرگ نے کہا بیٹا الفاظ جو بھی ہو جیسے بھی ہو لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھیش لیتا ہے اس خاک کو معاف کر دے میرے اللہ اس خاک میں جانے سے پہلے اپنے والد سے ہم کلام رہو یوں وہ بوڑا جوان رہتا ہے ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات زندگی اکثر نیا وقت پلٹ دیتی ہے خوشک ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں جس دروازے سے شک اندر آتا ہے محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتی ہیں جب کبھی وفا کی بات آتی ہے تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو ابلد پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا غصے کی حالت میں لفظوں پر غابو رکھا کریں یہ ننے ننے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں روشنی کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں گھٹی نہیں کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی مسکرہ رہے ہوتے ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہیں سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ سمجھدار انسان وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا خوبصورت ہونا اہم نہیں اہم ہونا خوبصورتی ہے جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانا زد نہ ہو تنہائی وہ شے ہے جس میں مومن اللہ سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے جانے کیوں ایک خیال سا آیا ہم نہ ہوں گے تو کیا کمی ہوگی نماز محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا منافق لوگوں سے وہ کتہ بہتر ہے جو سامنے بھوکتا ہے پیٹ پیچھے نہیں زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے چھکنے سے ملتی ہیں سجدے طویل کر دیں مشکلیں قلیل ہو جائیں گی بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا برائی برے لوگوں سے نہیں اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے بہترین آنکھ وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر چھاک سکے انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے سندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ جائیں وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے پیدا اس نے سارے سمندر کیے مگر محبت وہ صرف ایک آنسو کے قطرے سے کرتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس سیس پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں وہ جب ارادہ بان لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے زندگی اس آزان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی آزان نہیں ہوتی لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوہ ہوتا ہے ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا تم پانی جیسا بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے پتھر جیسا آمد بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جاتا ہے آپ صبر کرتے رہے یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا عجر زائے نہیں کرتا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا انسان کسے کہتے ہیں انسان اسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت آنکھ میں احترام الفاظ میں نرمی اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں آلہ ذرفی ہو پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے اگر پھر بھی شفا نہ ملیں تو دوا کی مقدار بڑھا دو دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے امید رب سے رکھو سب سے نہیں یقین رکھیں سبر رکھیں وقت بھی بدلے گا خوشیاں بھی اور نصیب بھی جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں ناکامی کامیابی کا متزاد نہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہیں بتاتی ہیں اور دکھاتی ہیں منزل بھی مسافر بھی اپنے بھی اور پرائے بھی کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیچ جانے پر سمجھاتی ہیں کہاں آپ دعاوں کی برکتیں وہ نصیحتیں وہ ہدایتیں یہ مطالبوں کا خلوص ہیں یہ ضرورتوں کا سلام ہے ماحول کی کرواہر جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے دینا شروع کر دیں آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی اور رزق بھی ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تنفہ آپ جز دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کے بارے میں بتانے والے شخص کی نیت درست نہ ہو لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے اور مرتبہ بلایت غلاموں اور فقیروں کو آتا کیا گیا ہے جس قدر بندہ اللہ تعالی کے سامنے چھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے آجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ اس کو گلندی آتا کرتا ہے گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے بادشاہ عمرہ اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے تم فقرہ میں بیٹھا کرو آجزی سیکھو گے انسان ایک ایسا وافل منصوب اصاز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے حارون رشید نے بحلول سے پوچھا چور کے بارے میں کیا حکم ہے بحلول نے کہا آ لی جا اگر چور پیشاور ہو تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جانا چاہیے اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے رشتے تو خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے درمیان رشتے نہیں روئے فاصلے پیدا کرتے ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں تعلق بھی رسک کی طرح ہوتا ہے بدنیاتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے برا چاہنے والوں کو بتاؤ عزتِ اللہ کی ذات دیتی ہے اللہ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روزِ روشن کی طرح چمکتی ہے حاصلِ زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چھلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر تین لوگ کبھی نہ بھولنا جس نے مشکل میں ساتھ دیا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا جس نے مشکل میں ڈالا اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہو وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہو دوست وہ ہیں کہ جب دیکھو تو آئینہ لگے اور جب ساتھ چلے تو سایہ لگے کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی نہیں چھوڑتا اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا آپ اپنی نیت پر جاتے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہیں اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ جھک جاؤ وسوسی کی روئی کان سے نکال دو تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں گرا ہوا نہیں امام شافی فرماتے ہیں اللہ تعالی کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھک گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کھسٹ لو مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے لیے تیر اور مظلوم پر رکھا ہوا مرہم ہے سننے والے نے پوچھا وہ کون سی امام شافی نے فرمایا وہ ماں کہنا رب کا نصیعہ اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں قابل رہم ہے وہ قوم جو جنازوں کے حجوم کے سوا کہیں اور اپنی آغاز بلند نہیں کرتی اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے کسی کو ظلیل کرنے سے پہلے خود ظلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف دولتا ہے اللہ تعالی کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر ہے انسان رب نے تیرے جیسے نجانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے بشک نماز ہی بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک خوبصورتی کا تعالق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ شکر کریں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے جو کہانی اللہ کے سپرد کی جاتی ہے اس کہانے کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا خالص اور بے پناہ محبتیں صرف جنازوں پر ہی نچھاور کی جاتی ہیں انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈڑ جاتا ہے اور بے خوف اتنا کہ جاکتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈڑتا بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عذیتوں کو جانتا ہے اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی مشکل نہیں اللہ کی نگاہ میں تم اب تک اس کے لادلے ہو دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بزد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں برائی ڈھوڑنے کا اتنا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے توربین کا نہیں سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑے صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے بزرگ کہتے ہیں پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے منزل ملے یا تجربہ چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کی کردار کا امتحان ہے امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو تم بھی کمال کرتے ہو تم سجدوں کو نہیں چنتے سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے قرآن مختصر قصہ ہے خدا اور بندے کی محبت کا اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں نزدیک سے آنے والی آوازوں میں قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں وہ فرماتا ہے میں انہی کو عزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا موجزے ہوتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں زخم بھر دیے جاتے ہیں دل جوڑ دیے جاتے ہیں کن فرما دیا جاتا ہے صرف ایمان توقع اور صبر کی بات ہے چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے ایک آگے اور دوسرا پیچھے مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہیں اسی کو زندگی کہتے ہیں رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہو ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں اگر تم غلامی کی زنجیر کارٹنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیڑیوں سے بدہ ہوا اپنا پاؤں ہی کارٹ ڈالو کیونکہ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو حیوانوں کے موں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سنیقے سے محروم ہوتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہیں جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرہ دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے بلے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد کچھ باتوں کو کچھ چیزوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے نہیں آتا مانگنا تو صرف ہاتھ پھلا دو وہ بندلبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برکہ پہنا دیں پھر بھی حساب آپ سے آپ کی نظروں کا ہی ہوگا جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو قبرستان سے بھی ڈر نہیں لگتا بات نیت کی ہوتی ہے کوئی کعوے سے بھی خالی ہاتھ لڑتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے حضرت علی نے فرمایا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہیں لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہیں ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں پھر وہی ایک برائی دل میں صدا زندہ رہتی ہیں مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف فریب دھوکا تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھڑتا منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتا ہوتا ہے مگر منافق انسان دوست بن کر زلیل کرواتا ہے کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے قرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچے اور اچھا بولے اللہ نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے جس دن ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کام ہماری مرضی سے نہیں ہوتے وہ ہمارے لئے کتنے بہتر ہوتے ہیں اس دن ہماری بے سکونی ختم ہو جائے گی اچھے انسان کو دھوکہ دینے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جیسے دھوکے باز ملیں گے ہیرے موتی نہیں سختیاں بڑھ رہی ہیں عالم کی حوصلے مسکرائے جا رہے ہیں اللہ تعالی اپنے بندی کی تڑپ کبھی زائے ہونے نہیں دیتا وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے وہ تو خالق ہیں کہانے کو بدل بھی تو سکتا ہے دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آپ کا رب ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لی کان آنکھیں اور دل پیدا کی مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مسیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتا چلا تو میں نے چالیس برز کی نماز قضا پائی جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جسے ستاروں میں چاند اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لیں پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کیلئے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہوتا ہے قدر کرنا سیکھیں کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کیلئے بھیجا گیا تھا گر جانا ناکامی نہیں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہناک ناکامی ہے کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کی مطابق کرتا ہے جیسا ظرف ویسے الفاظ اور ظرف دو چیزوں کو پتہ دیتا ہے تربیت اور نصب کا زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے انسان کی فطرت بھی عجیب ہے وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوش آمر جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑے اور پھر انسانیہ سے گر جائے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے صرف اپنی غلطی نہیں ملتی میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے فقط چند ساسیں ہیں وہ بھی رب کی محتاج ہیں کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں موجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے کتنا نادان ہے عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے تو خود سے ہی نہیں آشنا تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا تیرے روح کو جس کی تلاش ہے گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے دشت جنون میں ایسا قلندر تلاش کر محبوب کچھ آتا کرے یا نہ کرے عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوہ ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے بہت پرواز کر بیٹھیں خدا ناراض کر بیٹھیں ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے انسان کے اخلاق زبان سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑھ ہیں پڑا لکھا ہے یا پھر پڑا لکھا جاہل ہیں مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جس تجو ہو جا تو جو چاہے گا وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا اے خدا تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے وہ مجھے کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے بابا فرید گنج شکر جب کسی کو دعا دیتے تو فرماتے جا تجھے عشق ہو کچھ عقل کے متوالے کچھ عشق کے دیوانے پرواز کہاں تک ہے کس کی یہ خدا جانے وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے کون مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا ملے اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے کچھ اور بھی ہے تجھ میں فقط خاک نہیں ہے فنا فاللہ کی تہمے بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے چینہ نہیں آتا تیری بارگاہ میں اے خدا مجھے روز و شب یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے ہمیں مشکلوں سے نکال دے خاک سے دور کہیں اور مقام مانگتی ہیں روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہیں دلوں کی امارتوں میں کہیں بندگی نہیں پتھر کی مسجدوں میں خدا ٹھونتے ہیں لوگ اگر حقیقتِ الفت سے باخبر ہوتے فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے موسیقی